اسلام علیکم دوستو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں اور ہماری ویڈیوز کو پورا دیکھا کریں اور ان ویڈیوز کو ویڈیوز کو ویڈس اپ گروپ اور فیس بک گروپ میں ضرور شیئر کریں اور نیچے کومٹس میں پاکستان زندہ باد پاک فوج پہندہ باد کے نعرے ضرور لکھا کریں امریکہ نے نرندر موڈی خلاف کون سا بڑا فیصلہ کر لیا سب سے پہلے اس بارے بات کرنے ہیں کہ دوستو تیجہ بردوان کا پاکستانی سرزمیر پر بیٹھ کر تاریخی فیصلہ پورے بھارت پر خوف تارید دشمن کی نیندیں اڑ گئیں موڈی نے فوری طور پر ٹرم سے رابطہ کر لیا تیجہ بردوان نے کشمیر میں فوجیں اتارنے کا فیصلہ کر لیا مرندر موڈی انتظامیہ آگ بگولہ ہو گئی بھارت کے سفیر کو بلا کر درگت بنا ڈالی اور تیجہ بردوان کو سخ پیغام بھیج دیا کہ کشمیر ہمارا اندرونی معاملہ ہے عمران خان کی ہاں میں ہاں نہ ملاؤ درندر موڈی نے ترکی سے تجارتی جنگ چھیڑنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے ملائشہ کے بعد ترکی پر نصب تجارتی پابندیاں لگائے جانے کا خطرہ بڑھ گیا ہے تیجہ بردوان نے کشمیر کے مسئلے پر عمران خان کی ہاں میں ہاں ملا دی وہی اعلان کر دیا جو پاکستان کا بچہ بچہ چاہتا تھا موڈی اور ٹرم کی ایسی چیترول کر دی کہ پاکستانی پارلیمنٹ تیجہ بردوان زندہ باد ترکی زندہ باد کے ناروں سے گون جٹی دنیا کے بڑے بڑے داروں نے مان لیا کہ اس وقت پوری اسلامی دنیا میں اگر کوئی رہنما ہے تو صرف اور صرف تیجہ بردوان ہے ترکی کو اس بہادر سپورٹ میں فیصلہ کر لیا کہ ترکی کی قوم کشمیر کے مسئلے پر اس طرح پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے جیسے پاکستانی کشمیر کے ساتھ ہیں ترکی کی عوام کا دل بھی کشمیر کے لیے ویسے ہی دھڑکتا ہے جیسے پاکستانیوں کا دھڑکتا ہے تیجہ بردوان نے دبانگ اعلان کرتے ہوئے نرندر مودی کو رلکار دیا اور ساتھی صدی کا سب سے بڑا فیصلہ بھی سنا دیا نرندر مودی نے کشمیر سے کرفیو ختم نہ کیا تو ترکی کی قوم کشمیر کے ساتھ مل کر مقبوزہ کشمیر نے اپنے فوجیں اتار دے گا تیجہ بردوان کا فیصلہ سن کر امریکی صدر کی بھی دوڑے لگ گئیں فوری طور پر اپنے بھارتی دورے کا ایجنڈا تبدیل کر دیا نرندر مودی در کے مارے بھارت سے فرار کے منصوبے بنانے لگا اندرونی اور بیرونی مازوں پر شکست کھانے والا مودی اب اس طرح بھارے گا جیسے گیڈر کی جب موت آتی ہے تو شہر کی طرف دوڑتا ہے مقبوزہ کشمیر سے متعلق تیب اردوان کا بیان بھارت پورا پر ملا اٹھا مودی اور بھارتی میڈیا کی چیخیں سرط پار سنائی دے رہی ہیں تیب اردوان کے بیان نے تمام پاکستانیوں کے دل جیت لیے پورے بھارت میں سوک کا سماح ہے بھارتی سرکار نے اس بیان کے بعد بڑا فیصلہ کر لیا کہ مرائشہ کے بعد بھارت نے ترکی سے بھی تجارتی جنگ چھیڑنے کا بھی اعلان کر دیا ترجمان دفتر خارجہ ترک صدر کے بیان کو مسترد کرتے ہیں کہ مقبوزہ کشمیر کا علاقہ بھارت کا ٹو ٹنگ اور ناقابل تقسیم حصہ ہے ترجمان نے مزید کہا کہ ہم ترکی کی عدد سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھارت کی اندرونی معاملات میں اندخل نہ دے بلکہ حقائق کا مکمل طور پر سنجھے بھارت نے ترک صدر رجب طیب اردوان کے مقبوزہ کشمیر کے حوالے سے ریمارکس ادجاز ریکارڈ کروانے کے لیے ترک صفیر کو طلب کر لیا اور خبر دار کیا کہ اس کے بامی تعلقات پر ساخ نتائج سامنے آئیں گے واضح رہے کہ ترک صدر نے دو روزہ پاکستان کے دورے پر پہلے کشمیری جنگ کے دوران غیر ملکی قبضے کے مطابق عوام کی جتوجہت کے ساتھ کشمیری عوام کی جتوجہت کا موازنہ کیا تھا دورانے پارلیمنٹ کے مشترکہ علاق سے کتاب کرتے ہوئے رجب طیب اردوان نے کہا تھا کہ سو سال پہلے ترکی میں جو ہوا تھا اسے آج مقبوزہ کشمیر میں دورایا جا رہا ہے انہوں نے کہا تھا کہ ترکی بھارتی مظالم کے خلاف اپنی آواز بلند کرتا رہے گا بھارتی وزارت خارجہ نے کہا کہنا تھا کہ بھارت میں ترک صفیر ساکر اوزگان کو کہا ہے کشمیر تنازع تاریخ کو سمجھنے میں کمی کا مظاہرہ کیا گیا ہے درجمان دفتر خارجہ کے درجمان کا کہنا تھا کہ حالیہ بیان ترکی کی جانب سے ممالک کے اندرونی معاملات میں بداخلت کی ایک اور مثال ہیں بھارت کے لیے ناقابل قبول ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے صفیر کو طلب کرنے کے لیے شدید اجاج کیا انہیں سفارتی پرچہ بھی تمہ دیا ہے بھارت نے پانچ اگس مقبوزہ جمہ کشمیر کی خاصوصی حصیت ختم کرتے ہوئے اسے دو وفاقی قیامیں تبدیل کر دیا تھا اور کہا تھا کہ خطے میں ترقی ہوگی بھارتی کابس فورس کے انسانی حقوق کی پامالی میں مصروف جوانوں اور بزرگوں سمیت خواتین بچوں پر بھی تشدد کیا ہے اور انہیں گھروں پر محسور کر دیا ہے مقبوزہ جمہ کشمیر میں تمام تعلیمی دارے بند ہیں طلبہ مسلسل ننانے روز بھی سکولوں کالجہ اور جانیات نہیں جا سکے ان کے امتیانات کی تیاروں کو بھی نقابل تلافی نقصان پہنچا ہے بھارتی حکومت کے وزالن بے خلاف اتجاج کیا اور عالمی انسانی حقوق کے انداروں کی جانب سے بھی بھارت کو صورتحال معمول پر لانے کے لیے اندامات کرنے پر زور دیا گیا بھارت نے ملائشہ کے بعد اب ترکی سے تک کر لینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس حصلے میں پلائن کیا جا رہا ہے کہ فیلحال ملائشہ پر بندیاں نافذ کر دی جائیں گی اور اس کا اثر بھی شروع ہو گیا ہے یعنی بھارت نے پا مائل کی تجارت بند کر دی ہے جس کے بعد باقی پروڈکٹس پر بھی بندیاں لگائی جائیں گی تو ایسا بھی ممکن ہے کہ آہستہ آہستہ بھارت ملائشہ کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی ختم کر دے بھارت کی ان گھٹیاں ارکو تو ہی موجود ملائشہ کے وزیر اعظم مہاتیر محمد کشمیر سے متعلق اپنے بیان پر قائم ہیں اپنے بیان میں مہاتیر محمد نے کہا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متعدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ مقبوضہ کشمیر ان کے زمیر کی آواز ہے اور نہ ہی وہ اپنے بیان سے پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی واپس لیں گے اس پلائم کا دوسرا حصہ ترکی پر بھی ویسے ہی تجارتی ببندیاں لگانا ہے کیونکہ اردوان پاکستانی سرزمین پر کھڑے ہو کر رندر مودی انتہا پسند منصوبوں کو مسترد کر دیا ہے بھارت نے ترکی کے ساتھ بھی تجارتی جنگ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے رندر مودی کا دورہ بھی ملکوی کر دیا گیا ہے جس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان جس طرح کشمیر کے لیے نعرہ حق بلند کیا ہے اس نے مودی سرکار کو سخت پریشان کر دیا ہے تو یہ بردوان نے مودی سرکار کو کھری کھری سناتے ہوئے کشمیر سے بجانی کا بھی مطالبہ کیا ہے اور اقوام متحدہ سے اپیل کی تھی کہ وہ اس اسلے میں اپنا کردار ادا کر رہے ان دینات کی وجہ سے مودی نے ترکی کے ساتھ بھی تجارتی جنگ چھینے کا اعلان کر دیا مگر اس کا نقصان مودی سرکار کو ہی ہوگا کیونکہ مسلم دنیا اس زبردست اتحاد سامنے آ رہا ہے خاص کر پاکستان ترکی ملیشہ کا اتحاد مودی سرکار کی ہر سازش نقام بنانے کے لئے کافی ہے محبت کے بعد مسلم دنیا کے سب سے بہادر اینما تیب مردوان کا نرندر مودی کو قرارہ تھپڑ نرندر مودی نے ترکی کو تجارتی بند کرنے کی پہلے معاتی محمد نے نرندر مودی کی شترول کی اور مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کے ساتھ ملانے کا بھی اعلان کر دیا اور ترکی کے صدر جب تیب مردوان نے بھی مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا عصہ کرا دیتے ہوئے پاکستان کی ہر فیصلے کی حمایت میں کھول کر سامنے آ گئے کشمیر کے معاملے پر دونوں اور رمان کسی صورت اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹنے کا وعدہ کیا بھارت کے بعد ملیشہ کے بعد ترکی کے خلاف بڑی سازشیں کر رہا ہے تیل کا خیز انکشافات نے تیب مردوان کو غصہ دلا دیا امت مسلمہ کے عظیم میڈر سے موڈی کو چھیر خانی مہنگی پڑھنے لگی ہے موڈی نے ملیشہ کے بعد ترکی کے ساتھ تجارتی جنگ کا اعلان کر دیا اور دوسری جانب تیب مردوان نے بھارت کے چیتھوں دہنے کے بھی ٹھان لی ہے ساتھ عالمی طاقتوں کو للکار دیا اور مطالبہ کر دیا کہ کشمیر قانون جیسے مسائل کا حل بڑی طاقتوں اور بڑے بڑے داروں نے نہ کیا تو میں اسلامی دنیا کی اقوام متحدہ خود بنا لوں گا یہی وقت ہے کہ سب کشمیر کی ازادی کے لیے امران خان کا ساتھ دیں کور الانپور سمیٹ کے منشور پر عمل کرنا ناغذیر ہو گیا ہے یہی وقت ہے کہ امران خان تیب اردوان ناتیر رحمت مل کر موڈی کو سبق سکھائیں ورنہ تاریخ ان کو معاف نہیں کہے گی موڈی نے تاریخ کی بڑی غلطی کر دی معاشی مشکلات سے دوچار بھارت کا شہرازہ بھکیر نے کہی بیت موڈی سرکار سخ نتائیس سیاہت خوفصدہ ہو گئی ہے ترکی نے باکستان سے دوستی کھاک ادا کر دیا ہے اور باکستان کو سفارتی اور اخلاقی امائد جاری رکھنے کا عظم کا عادہ کر دیا ہے تیب اردوان مسلح کشمیر پر باکستان کی موقف کی امائد کرتے ہیں بھارت بڑی مشکل میں پھسا ہوا ہے متنازع شہرت قانون پر تیب ادگان نے بھارت کے مسلمانوں کی بھی دل جیت لیے ہیں اور موڈی کی خصوصی عجیب پر بھارت نے ترکی کے خلاف تجارتی بندیوں کا آغاز کیا پاکستان کے دوست ملک کے خلاف تجارتی بندیاں لگانے کا خطنا اکھیل ایک سوسی سنجی سازش تکھائی دے رہی ہے مگر متنازع شہرت قانون کی طرح تجارتی جنگ بھی موڈی کے گلے پڑ گئی بھارتی تاجر نے چوری ملائشن پاہ مائل خریدنا شروع کر دیا موڈی کے حکم کی دھجیاں اڑا دی بھارت نے پاہ مائل کی قیمت آسمان کو چھونے لگی ملائشن پاکستان کا مل کر بھارت کو سبق سکانے کا وقت آ گیا ماتیر محمد مسلم ممالک کے مفاد میں اکٹھے ہو گئے ادھر ماتیر محمد بھی موڈی سرکات پر برس پڑے مسلمانوں کی اپنی اقوام و متعدہ اپنانے کا بھی اعلان کرنے والے امت مسلم آگے ہر دل عزیز لیڈر تیاب اتغان کا امریکہ کے بعد بھارت پر بجلیا گرانے کو تیار ہیں اب ترکی میں ڈالرز کی بجائے ترکی شکرنسی چلائے جائے گی ترک امام نے اپنی لیڈر کا برپور ساتھ دینے کا بھی اعلان کر دیا ہے اور بھارت کو معاشی پبندیاں بہت زیادہ مہنگی پڑنے والی ہیں جو اس نے امریکہ کو سفارش کر کے کہا ہے کہ ترکی پر ساخ پبندیاں آئیت کی جائیں کیونکہ ترکی بھارت کی اندرونی معاملات پر دخل اندازی کر رہا ہے اس پر امریکہ نے اس پر سو سو بچارس کے بعد ترکی پر بندیاں لگانے کا بھی فیصلہ کر دیا ہے موسیقی